اپونٹا صاحب کے پہنوں پر ہوئی بارش نے لوگوں کو گرمی سے راحت دی ہے اس کے ساتھی اس تھانیے کسان اب فصل کی بوائی کی تیاری میں جڑ گئے ہیں آپ کو اتا دیں کہ لوگ کافی سمیہ سے بارش کا انتظار کر رہتے ہیں اور کئی شیطروں میں بارش ہونے سے لوگوں کو راحت ملی ہے وہی ہمیرپور میں بھی دوپہر کے بعد جم کر آسمان سے میگ برسے جس سے گرمی سے لوگوں کو نزات ملی کلو میں بھی برسات نے لوگوں کو گرمی سے راحت دی ہے کچھ دنوں سے پارہ چالیس کے پار ہو گیا تھا پہاڑوں میں بھی پارہ لگتار بڑھ رہا تھا لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا لیکن اب بارش سے لوگوں کو راحت ملی ہے اور کلو اور منالی جیسے شیطروں میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں گھومنے کے لیے ان کو بھی یہاں پر آ کر راحت ملی ہے ورنہ کئی جگہوں پر تو جو سیلانی پہنچ رہے تھے وہ بھی پریشانت گرمی اور ٹرافک کی وجہ سے امیش شرمہ ہماری ویرو شریف شملہ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیش کیسا موسم ہے فلحال شملہ کا اور آس پاس کے علاقوں کا بارش سے کس طرح کی چیزیں اس موسم میں آنے کل کر سامنے آتی ہیں نا سے بلکل جس طرف ہے ہم نے کہا تھا جمعہ دھم بارش ہو رہی ہے ہلکر کی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے موسم بہت سواب نہ ہو گے آپ یقین نہیں کرو گے شملہ میں تھنڈ بڑھ گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شملہ کا موسم کیسا ہو گیا ہوگا خاص کر ان لوگ کے جو سیلانی گرمی اور یعنی ابھی ہم دن پہلے ہمیں بات کر رہے تھے کی شملہ اگر ابھی جانا ہے تو تھوڑا سا پھر سیلانی سوچ لیں ابھی وہاں ٹرافک وغیرہ کی جو سمجھ جاتی وہ بلکل اب صحیح ہو گئی ہے دیکھیں ٹرافک بلکل نہیں ہے کیونکہ جو سیلانی اب زیادہ سنکھے میں نہیں آرہے کیونکہ جو چھوٹیاں بھی وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے جو سیلانی آرہے ہیں ان کو اب موسم بھی اچھا مل گیا اور ٹرافک بلکل نہیں ہے تو یہ دبل فائدہ سیلانی ہو گیا موسم اتنا سلاب نہ ہو گیا اب شملہ ہو تو اب ہم آجائیں شملہ آجائیں امیش اب شملہ آسکتے ہیں ہم دیکھیں بلکل اگر آپ آنا چاہو تو شملہ آسکتے ہیں آپ کو گرم کپڑے لے کر آنے ہوں گے بلکل شملہ میں کافی کم ہو گیا اس وقت بڑھ گئی ہے تو آپ سو سکتے ہیں جو سیلانی شملہ کی گھومنے پہنے جو موانی مراد پوری ہو گیا پورا پیسہ وصول ہو گیا چلے بہت شکریہ امیش آپ مزہ لیجئے ٹھنکا بھی گرمی میں اور اپنا خیال بھی رکھئے تو شملہ میں موسم سہانہ ہے جس موسم کی امید لے کر اس سے پہلے لوگ شملہ جا رہے تھے اب وہ موسم آیا ہے لیکن اب امیش جس طرح سے بتا رہے تھے کہ اب چھٹیاں ختم ہوئے ہیں تو لوگ باپت جا رہے ہیں جو ٹرافک کی ایک سمسیہ تھی شملہ کی خاص طور سے تو وہاں پر اب وہ سمسیہ نہیں ہے اس کے علاوہ جھماجم بارش ہوئی اور پھر ہلکی بوندہ باندی کے بعد موسم میں اب تھندک ہے شملہ اور یہاں کے آس پاس کے لاکھوں میں اس کے علاوہ کلو منالی کے اگر بات کی جائے تو پہاڑوں پر جو گرمی کا حساس لوگوں کو ہوا تھا اب اس سے راحت مل گئی ہے جو گرمی کا حساس